ملتان میں تیسری پنجاب میرز کانفرنس بلدیاتی اداروں کو درپیش تحفظات پر تباتلہ خیال صوبے پھر سے آئے میرز کامیس پانچ چوہتری نوید الحق کرائیں کا شکریہ بولے حکومت بلدیاتی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے میرز کی حکومت کو مل بیٹھ کر کام کرنے کی پیشکش میر لاہور بولے کہ موجودہ نظام کو مدت پوری ہونے تک رہنا چاہیے اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ختم کیا گیا تو قانون کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے وزیر بلدیات کے موجودہ نظام کے بارے میں بیانات پر لاٹ میر لاہور مبشیر جاوید کو تحفظات بولے حکومت اس نظام کی بہتری کے لئے اقدامات کرے نہ کہ اسے ختم کرنے کا سوچے میر لاہور کی روحی سے خصوصی گستگو تیسری میرز کانفرنس کے لیے صوبے پھر کے میرز ملتان میں موجود میرز کی لزیز ناشتے سے توازو لاٹ میر لاہور کرنر ریٹائٹ مبشیر جاوید میر ڈیرہ غازی خان شاہد حمید چاندیا سمیت دیگر میرز نے ناشتہ کیا جبکہ قلعہ کہنا قاسم باق میں رات کے کھانے کے انتظامات جاری چراخ چلے اندھیرہ وزیراعظم عمران خان کے شہر میانوالی کے بچے تعلیم کی بنیادی سہولیات سے محروم بستیہرن والے کی گورنمنٹ پرائمری سکول کے بچوں کے لیے نہ تو سکول کی عمارت موجود اور نہ ہی فرنیچر موسم کی سختیوں کو جھلتے بچے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور رحیم یار خان انتظامیہ بھٹا خشت پر بچوں سے مستوری کرانے سے رکھنے میں ناکام کوٹ سانبا میں بھٹا خشت پر کام کرنے والے بچے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان وائٹ سانسر نشتر مائڈیکل یونیورسٹی ملتان جوکٹر مصففہ کمال پاشا نشتر ایمیجنسی کا دورہ وائٹ سانسر نے مختلف وارڈ کا موینہ کیا ان پرائنزہ کاؤنٹر کا بھی شائزہ لیا وی سی کی سٹاف کو ان پرائنزہ کے بچوں کے حوالے سے بہتر اقدامات کرنے کی احیدار ڈسٹیک اینڈ سیشن جرچ چوہدری محمد تاریخ جاوید کا ایزمان عدالت کا دورہ ووٹر فیلٹریشن پلانچ کے ستاہ کیا پولیس کے چاہکو چوبندستے کی جسٹس کو سلامی سیشن جرچ نے عدالت میں پوتا لگایا آج کاؤنسل دیرہ غزی خان میں چھٹی سالانہ ڈیویجن اتحادی بین المسلمین اور بین المزاہب ام کانفرنس داری مولانا قاری افضل تبصم مولانا مفتی احمد شاہ جمالی مولانا عبدالرعی صدیقی اور ایم پی ہنیف پتاکی سمیش شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد کیسر سلیم کی محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے کی ہدایت امن کمیٹی سے ملاقاتوں میں انزمن اتاجران لائسنس تاران میونسپل کمیٹی کے افراد کے شرکت سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر تباطلہ خیال وہاڑی میں بھی ایسیسٹنٹ کمیشنر کی شرکہ کو سیکیورٹی اور دیگر امور پر بریفنگ محرم الحرام کے دوران مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم ایسیسٹنٹ کمیشنر آمیر استخار کنٹرول روم کے فوکل پرسن نام صد ادھر ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی کا صفائی پلان جاری عملے کی سٹوٹیاں منسوخ امام بارگاہوں کے باہر اور جلوس روٹ کی خصوصی صفائی جاری انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سپیشل مانیٹرنگ تیم تشکیل دے دی گئی ملتان ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی کی گاڑیوں کے ٹائروں کی خریداری میں بے زادکیوں کا انکشاہ آج گاڑیوں کے ٹائروں کی خریداری میں سرکاری بلز کو زائد کیا گیا اور بلوں میں جاپانی ٹائس موجود لیکن گاڑیوں میں چائنا کا مان نصب پی گاڑی چالی سے پینتالیس ہزار روپے سے زائد کے بلز شامل او شریف میں ہیڈ پنجن پول کی مرمت کا کام دو ہفتے گزر جانے کے باوجود شروع نہ ہو سکا ٹرافک کے روانی متاثر مسافروں کو پریشانی کا سامنا مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کا ہیڈ پنجن پول کی مرمت کرانے کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں مصرر صحت لسی پینے سے ایک ہی گھر کے ایک بچے سمیت تین خواتین کی حالت غیر لسی سے متاثر افراد کو ریسکیو نے ٹیچنگ اسبتال منتقل کر دیا متاثر ان کی حالت خطرے سے باہر خان پور میں دو روز قبل قتل ہونے والے بخاری کالونی کے رہائشی کے قتل کا ڈراب سین پولیس کی تفتیش میں مقتول کا بیٹا ہی قاتل نکلا بیٹے نے جائدات کی خاطر بیوی کے ساتھ مل کر والد کو قتل کیا تھا نوتھرہ میں پتنگ اڑانے والے بارہ سالہ بچے پر پولیس کونسٹیبل کا تشادت ترجمان پولیس کے مطابق واقعہ ایک ماہ پرانا ہونے کے باوجود قابل مصمت ہیں جی پیو کے جانب سے واقعہ کا نوٹیس کونسٹیبل شبیر موطل دیرہ حضر خان پھانا گدائی کی حدود میں مخالفین کا پانی لگانے کے تنازے پر محنت کش پر تشدد مخالفین نے محنت کش محمد موسیٰ کا کانچ چبا ڈالا اور اس کی بیوی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان پرات مقدمہ درد پولیس کی کاراوائی شروع بہاورپور کے علاقہ یہ اسمان میں سکول ٹیچر کا چوتھری کلاس کی طالبہ پر بترین تشدد سکول دیر سے پہنچنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا والدہ کا الزام پولیس کو درخواست دینے کے باوجود مقدمہ درچ نہ ہو سکا والدہ کا ٹیچر کے خلاف کاراوائی دیرہ حضر خان پھانا گدائی کی حدود میں رہائشوں کا جی پیو اور دفتر کے باہر احتجواسی مظاہرہ بیٹھی کے غواب ملزیمان کے خلاف کاراوائی نہ کرنے پر پولیس کے خلاف نہ رباسی مظاہرین کا پولیس پر ملزیمان کی پوش پناہی کا الزام ملتان سورج میانی میں چند روز قبر لڑائی کے دوران سخمی ہونے والا تاچر مشتر اسبتال میچل بسان ملتان سورج میانی روڈ پر سراب احتجاج ملزیمان کی گرفتاری کا مطالبہ محکمہ جنگلات میاوالی کی گاڑی دس روڈ سے روڈ پر لاوارس موجود اہلکار گاڑی کے سیشے کھول کر چھوڑ کر غائب ہو گئے وردی بھی گاڑی میں موجود محکمہ گاڑی کی غیر موجودگی سے بے خبر دیرہ غازی خان ٹریفک پولیس کے روکنے پر نہ رکنا ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کو مہنگا پڑ گیا ٹریکٹر ٹرالی دیس چلانے پر بے کابو ہو کر مانکہ نہر میں جا کری پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا میر بھاورپور کی سرکاری گاڑی چھوڑی ہونے کا مقدمہ درچ میونسپل کورپوریشن کے ڈرائیور کی مدعیت میں تھانہ بغدال الجدیت میں مقدمہ درچ کیا گیا کام کی زیادتی اور دباؤ سے پولیس ملازمین کی پریشانی میں اضافہ دورانے ڈیوٹی کام کی پریشر سے ملازمین میں ہاتھ اٹیک کی شرح پڑ گئی چار اس کے دوران تین تھانے دار دورانے ڈیوٹی حرکت کل بند ہونے سے وفات پا گئے سب انسپیکٹر ملک لیاقت اے ایس آئی شبیر احمد اور اے ایس آئی مشتاک احمد شامل مزفرگر پولیس میں کانسٹیبس اور لیڈی کانسٹیبس کی بھرتیو کا عمل چاری ڈی پیو پیسر شہزار کی زیرنگرانی جسمانی پیمائش کی ٹیسٹ جاری بھرتیو میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ڈی پیو ہائی کوچ کی جانت سے ایڈیشنل سیشن ججز کی بھرتی کے لیے لیے گئے تحریری امتحانات کے نتائج کا اعلان نتائج کے مطابق گیارہ سو اٹھائیس امیدواروں میں سے صرف آٹھ امیدوار پاس ہوئے جسٹس قاسی محمد امین احمد الیکشن ٹربینو بہاورپور تائنہ جسٹیم محمد آمیر بھٹی کی مازجز کے باعث نیا الیکشن اپلے ٹربینو تشکیل دے دیا گیا الیکشن کمیشن کے جانے سے نوٹیفیکیشن جاری پنجاب جوڑی چل اکیڈمی سے مزید اٹھتر ججز نے تربیتی کورس مکمل کر لیا کورس کرنے والوں میں جنوبی پنجاب سمیت دیگر اصلاح کے چوہویس ایڈیشنل سیشن جج اور شب ون سیور ججز شامل لاہور ہائی کوٹ بینچ بہاورپور اور ملتان کے انیاء جسٹس روستر جاری جسٹس مضمیر اکتر شبیر جسٹس سازی محمد امین اور جسٹس جواد حسن سمیت دیگر ججز فرائض تر انشام دیں گے جسٹس روستر دس سٹیمبر سے غیر مہینہ مدد تک ناکویٹو الامر رہے گا ایڈیشنل ڈیسٹریک اینڈ سیشن کوٹ ملتان میں زیادی کیس کی سما ادالت پیش نہ ہونے پر تین پولیس اہلکاروں کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری چاری انسپیکٹر مزفر حسین سب انسپیکٹر ملاصم حسین اور کانسٹیبل اشفاق شامل تین اہلکاروں کو گرفتار کر کے اٹھائیس ستمبر کو پیش کرنے کا حکم ملتان نشتر ہسپٹل میں سیزنر انفریزر سے بچاؤ کی حوالے سے اگاہی واک شرکانے ہاتھوں میں سیزنر انفریزر سے بچاؤ کی اگاہی بینس اتھا رکھے تھے واک میں وی سی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا سمیتھ ڈاکٹرز اور پیرمیڈکل سٹاف کی شرکت دیرہ غازی کان میں گرس کائٹ کی جانب سے شجرکاری محیم کمیشنر رانہ گلزار احمد اڈیشنل کمیشنر زفرزیا اور ایم پی اے شاہینہ نچریب خوسا کے شرکت کمیشنر نے پودا لگایا عالمی جومی پورس ایٹ کے حوالے سے رحیم جا کان میں ریسکیو جبروند جبلدیو کے ویلی شہریوں کی اپتدائی سی بیمداز کی اہمیت سے آگاہی دی گئی شرکتہ عوام کو اپتدائی سی بیمداز کی تربیت حاصل کرنے کی تصمیم اور ملتان کے کے سٹیڈیو میں قائد ایازم ٹروپی گریٹ ون کا میچ چاری واپٹا کی طرح سے کھیلنے والے قومی انٹرنیشنل پیئر سلمان برٹ جریت کے لیے پوراسم بولے ملتان کے باسی پیار کرنے والے ہیں یہاں آکر مزا آتا ہے موسیقی